بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کافی لوگ اپ ڈیٹس ڈیمانڈ کر رہے تھے تو یہ ویڈیو میں انہی کے لئے خاص بنا رہا ہوں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی اور اس میں یہی بات گئی جو میں دو دن پہلے کہہ چکا تھا کہ جب تک کیس پائپ لائن میں ہیں تب تک نہ تو بینک اکاؤنٹس انفریز ہوں گے نہ ویب سائٹ ریلیز ہوگی نہ آپ کو پروفٹ ملے گا نہ ویڈراؤ لگے گا تو یہ چیزیں میں آپ کو دو دن پہلے بیان کر چکا تھا تب لوگ مجھے آکے ہیٹ دے رہے تھے نفرت پھلا رہے تھے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کی فالس ریپورٹنگ ہے آپ کو کسی چیز کا معلوم نہیں ہوتا آپ اپنے سے آکے چبلیاں مار دیتے ہیں تو وہی لوگ میں نے دیکھا ہے راجہ ریاض صاحب کے ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں ان کی طریفیں کر رہے ہیں ان کے پل باندھ رہے ہیں تعریفوں کے تو یہ چیزیں دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ کیا عوام ہے ہماری اپنی اس ویڈیو میں راجہ ریاض صاحب نے صاف کلیئر کر دیا ہے کہ سیفور رحمان خان نیازی صاحب اگر باہر آتے ہیں یا وہ اگر جیل میں ہی رہتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سسٹم پہ سسٹم جب تک پروف نہیں ہوتا ڈیکلیئر نہیں ہوتا کہ وہ کلیئر تھا وہ فراڈ نہیں تھا جیل میں رہیں یا سیفور رحمان خان نیازی صاحب باہر آ جائیں جب تک ان کے اکاؤنٹس منجمد ہیں جب تک ویب سائیڈ ان کے پاس نہیں ہیں جب تک ان کے پاس کیپٹل نہیں ہے جو عوام نے ان کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کروایا تھا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب فرض کریں اگر سیفور رحمان صاحب اگلے ہفتے یہاں کلی باہر آ جاتے ہیں کیونکہ کل ایک اہم دین ہے پچیس طریق پچیس اکتوبر کو جو لیگل ٹیم نے ایک درخواست دائر کی تھی اس پہ جج صاحب مزید روشنی ڈالیں گے اور لیگل ٹیم مزید ڈسکشن کرے گی بحث کرے گی اس پہ تو ہو سکتا ہے کہ کل سیئو صاحب شاید ریلیز ہو جائیں یا پھر نہ ہوں لیکن ان کے ریلیز ہونے کا کتنا امپیکٹ پڑے گا یہ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ جب تک کیس پائپ لائن میں ہے بینک اکاؤنٹس منجمد ہیں اور ویب سائٹ نیپ کے کنٹرول میں ہے یا متعلقہ ادارے کو اس کی تحویل میں دیا جا رہا ہے ویب سائٹ کو اور بینک اکاؤنٹس کو تو تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا جب تک اس کیس کا کوئی خاطر فیصلہ نہیں آ جاتا اور اس فیصلے میں دو ماہ بھی لگ سکتے ہیں دو ماہ تو منیمم میں آپ کو کہہ رہا ہوں دو سے چار پھر پانچ ماہ اتنا آپ لوگوں کو انتظار کرنا ہے اور صبر رکھنا ہے اپنے اندر اور جیسی سچویشن بنے گی اس حساب سے آپ لوگ اپنا فیصلہ کیجئے گا اگر تو یہ گلٹی ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ جو متعلقہ ادارہ اشتہار دے گا اس میں اپنا کلیم لکھ کے ریکارڈ کروا کے اور اس کا پروف دے کے ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں بس یہی آج کی اپ ڈیٹ تھی جزاک اللہ